حاشِ معاملہ کے بعد کم میننگز میں وہ ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں چار ہزار رنز مکمل کرنے والے دنیا کے دوسرے بیٹسمن بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ آسٹریلیا نے ٹیسٹ سیریز جہاں سے ختم کی تھی آج ون ڈے سیریز کا وہیں سے آغاز کیا پاکستان کو آسٹریلیا نے ٹیسٹ سیریز گدافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری کر کے ٹیسٹ میچ میں ہارائی تھی اور پھر اس کے بعد آج آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف تین ون ڈے میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا ون ڈے میچ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بہ آسانی اٹھاسی رنز سے جیت لیا پاکستانی ٹیم جولائے دو ہزار اکیس کے بعد کوئی ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیل لی تھی آخری مرتبہ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف تین ون ڈے انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز جو کھیلی تھی اس میں پاکستان کو تین صفر سے شکست ہوئی تھی آج اگرچہ پاکستانی ٹیم میں دو کھلاڑیوں نے اپنا او ڈی آئی ڈیبیو کیا زاہد محمود دادو کے لیگ سپنر جن کے بارے میں ہم کہتے چلے آئے کہ ان کو موقع نہیں ملا آج انہیں جب موقع ملا تو انہوں نے دو وکتے حاصل کی اس کے علاوہ حارس روف نے دو وکتے حاصل کی لیکن آسٹریلوی اوپنر ٹریویس ہیڈ اور ان کے ساتھ ان کے کپتان ایرون فنچ نے اپنی ٹیم کو پندروے اوور میں ایک سو دس رنس کا جو آغاز فراہم کیا اس نے آسٹریلیا کے اس بڑے سکور تین سو تیرہ رنس ساتھ کھلاڑی آؤٹ کی بنیاد رکھی ٹریویس ہیڈ جو نومبر دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے کوئی ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیل لے تھے آج انہوں نے بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنی سینچی ستر گیندوں پر مکمل کی اور وہ بہتر گیندوں پر ایک سو ایک رنس بنا کر آؤٹ ہوئے یہ ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں ٹریویس ہیڈ کی دوسری سینچی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے دونوں سینچیاں پاکستان کے خلاف سکور کی ہیں ٹیسٹ سیریز میں تو بڑے بجے بجے نظر آئے ٹیسٹ سیریز میں ٹریویس ہیڈ چار اننگز میں صرف ارسٹرنس بنا سکے تھے ان کے علاوہ آسٹیلیا کی ٹیم کی دانیشنل سے بین مکڈرمٹ نے بھی بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا نف سینچی بنائی بین مکڈرمٹ کے والد کریک مکڈرمٹ پاکستان کے خلاف اسی میدان پر نومبر انیس سو ستاسی میں ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلے تھے اور اس میٹ میں وہ مین آف دا میچ ہوئے تھے جبکہ بین مکڈرمٹ کے ایک اور بھائی ایلیسٹر مکڈرمٹ بھی ہیں جو فس کلاس کرکٹ چھیلتے ہیں آسٹیلیا نے تین سو تیرہ رنز سات پکٹو کے نقصان پر سکور کیے اور اس کے جواب میں پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے پورے پچاس اوورز نہیں کھیل سکتی صرف ٹی ٹوینٹی کے ایکسپرٹ ہیں اور آج وہی ہوا چھالیس میں اوور کی دوسری گین پر پاکستان کی پوری ٹیم دو سو پچیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ایڈم زمپا جو رائٹ آم لیگ سپنر ہے انہوں نے اپنے کرکٹ کریئر کی بہترین بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار پاکستانی بیٹسمنوں کو پاویلین کی راہ دکھائی انہوں نے 38 رنز دے کر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور اس دوران آج ایڈم زمپا نے اپنے ون ڈے انٹرنیشنل کریئر میں سو وٹے بھی مکمل کی پاکستان کی جانب سے امام الحق نے اگرچہ سینچی سکور کی لیکن ایسی سینچی کا کیا فائدہ پاکستانی ٹیم فتح سے ہم کنار نہ ہو سکی امام الحق ایک سو تین رنز بنا کر آؤٹ ہوئے یہ ان کی ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں آٹھویں سینچری تھی ان کے علاوہ کپتان بابر آزم نے امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے بھی نس سینچی بنائی اور بابر آزم نے آج ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں اپنے چار ہزار رنز بھی مکمل کیے اور حاش ماملہ کے بعد کم ایننگز میں وہ ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں چار ہزار رنز مکمل کرنے والے دنیا کے دوسرے بیٹسمن بنے آسٹیلیا کی جانب سے ٹریوس ہیڈ نے بیٹنگ کے بعد بولنگ میں بھی امدہ کارکردگی پیش کی اپنی آفسپن بولنگ کے ذریعے انہوں نے دو پاکستانی بیٹسمنوں کو آؤٹ کیا ایڈم زمپا تو صفیہ اول کے بولر رہے اور پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی آخری چھے وکٹیں اسکور میں صرف انسٹرنس کے اضافے کے بعد گرین جس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ پاکستان کا جو لور آرڈر ہے وہ بہت ہی کمزور ہے حسن علی کو کھلایا جا رہا ہے پتہ نہیں کس وجہ سے ان کو کھلایا جا رہا ہے بولنگ میں بھی وہ اتنے متاثر کن ثابت نہیں ہوئے وسیم جونئر کو آج ڈیبیو کرائے گیا لیکن ان کی بولنگ میں وہ کارٹ ہی نہیں رہی جو کہ ویسٹ انڈیز کے دورے میں تھی تو پاکستان کو اس فتح اس شکست سے یقینا سبق سیکھنا چاہیے اب جو سیریز کا دوسرا ونڈے پرسو کھیلا جائے گا اس میں پاکستانی ٹیم کیا تبدیلیاں کرتی ہے یقینا اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس